فلم کے سبے راکیش میں آپ کا سواگت ہے آج آپ کو دھرمیندر کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ قصہ بتائیں گے جب دھرمیندر نے ان کے گھر کے دروازے پر آئے آدمی کی پٹائی کی آپ جانتے ہیں کہ لیکھ راجیب ویجیکر نے دھرمیندر کی بائیوگرافی لکھی ہے دھرمیندر نوٹ جسٹ اے ہی مین اس کے لئے راجیب جی نے فلم ڈسٹری کے کئی لوگوں سے بات کی سب نے دھرم جی کے بارے میں دھرم جی کے ساتھ اپنے ایکسپیریانسز شیئر کیے فلم میکر راج ان سپی نے ایک الگ طرح کا قصہ بتایا راج ان سپی نے چھے فلموں میں دھرمیندر کو ڈریکٹ کیا ہے 1983 کی قیامت 1984 کی بازی 1985 کی ستمگر 1987 کی لوہا 1989 کی شہزادے اور ایک فلم ریلیز نہیں ہوئی راج ان سپی نے بتایا کہ دھرم جی کو داڑی موچ لگانا بلکل پسند نہیں میں نے شہزادے میں انہیں داڑی موچ لگائی انہوں نے کہا مجھے پسند تو نہیں ہے پر میں تیری لیے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لگا لیتا ہوں دھرم جی کہتے تھے کہ مجھے دو منٹ میں تمہاری کہانی سمجھ آ جانی چاہیے ادروائز میں فلم نہیں کروں گا اور میں ہر بار انہیں دو منٹ میں ہی اپنی فلم میں کام کرنے کے لیے رازی کر لیتا تھا جب دھرم جی اپنی پروڈکشن کی فلم مجھ سے ڈریکٹ کروانا چاہتے تھے تو انہیں انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا ان کے بھائی عجید سنگھ نے مجھے اپروچ کیا فلم تھی ستمگر فلم بہت سار پہلے شروع ہوئی پروین بابی کی پروبلمز کی وجہ سے فلم ڈیلے ہوتی چلی گئی فلم میں رشک پور اور پونم ڈلوں بھی تھے اتنے پیسے لگے تھے پر دھرم جی نے کبھی میرے کام میں انٹرفیر نہیں کیا راج ان سپی نے بتایا کہ کبھی کبھی دھرم جی سیٹ پر بہت زیادہ پینہ شروع کر دیتے تھے میں پیار سے ان سے کہتا تھا کہ آپ پینہ بند کریں گے یا میں ہیما جی کو پون کروں ہیما جی کے ساتھ میں ستے پہ ستہ میں کام کر چکا تھا ان کے ساتھ میری اچھی بنتے تھے میری بات سن کر دھرم جی کہتے نہیں نہیں ہیما کو مت بتانا میں اب اور نہیں پیوں گا راج ان سپی نے بتایا کہ ایک بار ان کے ساتھ میں ان کے بنگلو پر بیٹھا تھا پتا چلا ایک سردار ان کے گیٹ پر آیا ہے اور کہہ رہا ہے میں باوبی دیول کو کڈنیپ کر لوں گا اگر مجھے پیسے نہیں ملے وہ آدمی کوئی سپیسیفک اماؤنٹ مانگ رہا تھا دھرم جی گیٹ پر گئے اس آدمی کو کس کے دو تھپڑ مارے وہ آدمی لڑکھڑا گیا اس کے خون آنے لگا مجھے کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد دھرم جی اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے پھر اسے سمجھایا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا ایسی حرکت مت کرنا راج سپی نے بتایا کہ دھرم جی کے لیے ہر انسان برابر ہے سپوٹ بائے ہو یا لائٹ مین یونٹ کا کوئی بھی میمبر ہو اگر دھرم جی کو پتا چل جائے کہ کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو وہ اپنے طرف سے اس انسان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ کو بتایا ہی ہے کہ یہ ساری جانکاری کس بک سے لی گئی ہے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں آل پر کلک کیجئے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تینکیو سو مچ پور واشنگ